ٹی وی لیون کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا سیخبال ہے مہینہ بعد میں مسجد جاگردار چھرکور ویلیج میں جو باروز پیر کے دن کوئی لینڈ گرائبروں نے شہید کر دیا تھا آج موقع واردات پر پہنچے بی آر ایس پارٹی کے سیکرٹری اور سابقہ مائنارٹی فائنانس کارپریشن کے چیئرمن امتیاز عساق نے موقع واردات پر پہنچا اور وہاں کا جہزہ لیا ہے وہاں پر مسجد جاگردار چھرکور ویلیج میں تعمیر تو شروع ہو گئی ہے کام چالو ہے برخرار ہے مگر انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کانگرس پارٹی پر الزام لگایا ہے گلستہ چھ آٹھ مینے میں کئی جگہ پر مسجدوں کو اپنا نشانہ بنایا گیا ہے انہوں نے اس چیز کا بھی خلاصہ کیا ہے مسجد جاگردار چھرکور ویلیج میں جو کل باروز پیر کے دن یہاں پر چند لینڈ گریبرز نے اور چند بیلڈر ریالٹر بیلڈرز نے اس مجید کو شہید کیا تھا اس معاملے میں مقامی پولیس نے مہینہ بات تو کیس بک کی ہے مگر وہاں پر صرف جی سی بی والے کے خلافی کاروائی ہوئی ہے انہوں نے اس چیز کا انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کانگرس پارٹی پر الزام لگایا ہے اور تلنگانہ ریاست کے چیف منسٹر پر ڈیمنڈ کیا ہے اور پولیس کے عالی آفیسروں سے کی جو ریالٹر ہے اس کو بے نخاب کرے جو ریال سٹیٹ کا کاروبار کر رہا ہے اسے بے نخاب کر کر عوام کے سامنے لائے اور اس کے خلاف سختی سے کاروائی کرے صرف جی سی بی کے ڈریوروں کے اوپر خلاف کیس بک کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اصل جو ریال سٹیٹ تھر ریالٹر ہے اس کے خلاف کڑی سے کڑی خانونی کاروائی ہونا چاہیے اور اسے بے نخاب کر کر باہر لانا چاہیے اس چیز کا انہوں نے خلاصہ کیا ہے بات ازا میڈیا سے باتشکت کرتے ہوئے مینانٹیس پینانس کارپریشن کے سابقہ چیئرمن انتیاز عصاق نے سارے تفصیلات بتایا ہے آئیے دیکھتے ہیں ٹی وی لیون کی یہ خاص ریپورٹ ناظرین جو لوگ ہمارے اس ٹی وی لیون چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیے ہیں فوری یوٹیوب پر سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کرنا نہ بھولیے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹرگام پیچ کو فالو کریے پر سبسکرائب کریں کو آریسٹ نہیں کیا گیا صرف یہ صرف پیپر کے میڈیا کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ ہم کیس کریں بلکے اگر کیس کریں تو معلوم ہے جی سی بی والا جب جی سی بی والے کو پکڑے ہیں تو خود با خود بولتا کس کا نام ہے یہ کسی کوئی سیاسی بڑے ریڈر کا اس کے ہاتھ پیچھے ہاتھ ہے لہذا جو اس کا نام چھپایا جا رہا ہے جو ریال ایسٹیٹ کے جو لوگ یہ مزید کو شہید کر رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی سیاسی اگر بڑا لیڈر ہے تو اس کو بھی بے رخواب کرنا یہ کانگریس حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے یہ آٹھ مہنے کے دوران میں سب میں بڑا حدثہ جو ہے مکہ مزید جو ہیدراباد میں چار سو سال پرانی مزید ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ ایرے میں جو ہے اس کی آواز جو ہے سارے چار منار کے اطراف کے لوگ میں گونستی تھی ویسے پونگوں کو جو ہے ویسے مائک کو بھی نکالا گیا کانگریس حکومت کے طرف سے مگر کوئی کانگریس کے بڑے لیڈر کوئی آواز نہیں اٹھایا اس کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں میدک میں کیا حالات تھے حالی میں جو ہے شہیلنگا پلی میں بھی ایک مسجد کو توڑنے کے لئے ڈوزو لے کر آگیا ایسے کئی حادثات یہ آٹھ مہنے میں جیتے حادثات ہوئے پچھلے دس سال میں سے کوئی حادثات نہیں ہوئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہاں پہ کانگریس حکومت اگر اپنی صاف نیتی کے ظاہر کرنا چاہتی ہے تو جو یہ مسجد کو شہید کرے ہیں جاگیتر مسجد کو امیڈیٹ وہ لوگوں کو عرص کریں اور ان کو بے نخاب کر کے میڈیا کے سامنے لائیں جو مسجد کو شہید کریں لیکن اب تک کسی کو عرص نہیں کیا گیا ابھی مسجد کا کام شروع ہوا ہے تو اس کو امیڈیٹ شروع کر کے کمپیٹ کرنے کی ذمہ داری بن کی ہے حکومت کانگریس کی تو میں ڈیمینڈ کرتا ہوں کہ امیڈیٹ مسجد کو جیسی تھی اس کو بنا دیا جائے اور اس کو راستہ بناتے ہوئے مسجد کو آباد کیا جائے میں کانگریس کے جتنے بھی لوگ جب کل یہاں موجود تھے ان سے میں کہنا چاہتا ہوں ان کے صرف بولنے سے نہیں ہوتا آپ امیڈیٹ جو ہے جو لوگ یہاں پہ مسجد شہید کر رہے ہیں ان کو آریس کروائیے ان کو بے نخوا میڈیا کے سامنے کریے میرا ڈیمینڈ ایف ایر کس کے نام پہ ہوا جبکہ آپ کے سامنے کوئی نامی نہیں ہے اب تک کون توڑا نام نہیں ہے جیسی بیالے کو لیا گیا جیسی بیالے کو خود پر خود بولتا جیسی بیالے کون توڑے پھر اب تک میں پوچھا تو آپ تو کسی کو آریس نہیں کریں ہم تلاش میں ہیں کس کو آریس کرنا ہے تو ایف ایر جو ہے گمنا بینا مینہ پہ ایف ایر کر دیئے ہیں چپ دکھانے کے لیے کیا یا کسی پولٹیکل پاور کے کاران تو یہ یہ نام ہے میں حکومت سے ڈیمینڈ کر رہا ہوں کہ اس کی پیچھے کون پولٹیکل پاور ہے اس کو سامنے لائیں بینا پولٹیکل پاور کے اتنا بڑا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا لہذا جو ہے یہ مزید شہید کرنا بہت بڑا